ہیلو دوستو میرے نام ہے حرسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل ایکس پور یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ ماسٹر کارڈ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں تو دوستو میں آپ لوگ کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ اس ماسٹر کارڈ کے جو ہے آپ لوگوں کو کیا کیا بینفیٹ ملنے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کرنے والا ہوں سادہ پے کے بارے میں سادہ پے جو ہے ایک پاکستانی ویب سائٹ ہے یا پاکستانی آپ بینک کہہ لے اس کے جو ہے کوئی فیزیکل برانچز تو نہیں ہے مگر سارے ڈیجیٹل ورک کر رہا ہے تو بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ جینیول ہے اور اسکرین پر جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ سٹیٹ بینک کے ساتھ بھی پندرہ دسمبر کو جو ہے اپلائی ہو چکا ہے وہ وہاں سے ریجسٹرڈ ہو چکا ہے اور اس کارڈ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں یہ کارڈ آپ کو بلکل فری میں ملتا ہے کہ کوئی چارجز نہیں ہوتا ہے حقاری کر رہا ہے اگر آپ کسی بینک سے جیسے کہ میزان بینک ہوگا کوئی اسلامی بینک کوئی کسی بینک سے جو ہے ماستر کارڈ کے لیے آپ کا کہتے ہیں مستر کارڈ دور کی بعد اگر آپ کوئی ویزا کارڈ کے لیے بھی آپ کا اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی ویزا کارڈ کے سات سے آٹھ سو روپے سالانہ فیس restriction اٹھ marque اگر آپ اس کے گولڈن کارڈ کر دیتے ہیں تو Caroline's FCS اگر آپ اپoupی ملتا ہے ہیں یا پھر اور بھی اس طرح جو ہے پلیٹینیوم کارڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے مزید چارجز آہ وہ کارتے ہیں اگر آپ وہاں پر اسے جو ہے اگر آپ ان بینکس جو ہے ماسٹر کارڈ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ماسٹر کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے منتلی تقریباً دس آزار سے بھی زیادہ جو ہے یہ سالانہ سولی سالانہ جو ہے یہ آپ سے پیسے کارٹیں گے ٹھیک ہے مگر یہ کمپانی جو ہے آپ لوگوں کو بیلکل فری میں جو ہے ماسٹر کارڈ ڈلیویر کر رہی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کو اس boom میں بھی چیزیں بتاؤں گا یہ آپ لوگوں کو فری میں کیوں دے رہی ہے یہ چارجز کیوں نہیں کارت رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیسے فری взی لیے رہی ہے ٹھیک ہے سالہ پیسل تانک کے میں اجتیا ہے آپ لوگوں کو دے دوں گا ابھی تو میں صرف آپ لوگوں کو اس کے بینفٹٹس بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیا کیا بینیفٹس ہونے والے ہیں تو دوستو لنک آپ لوگوں کو نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا اس لنک پر جا کے آپ کلک کر دیجئے گا جیسے ہی آپ اس لنک پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے یا تو یہ ویب سائد اوپن ہوگی ٹھیک ہے یا پھر آپ کے سامنے جو ہے کوئی play store اوپن ہوگا play store اوپن ہونے کے بعد آپ نے اس کی اپلکیشن جو ہے وہ داؤنلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو سائن اپ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں پر چیک پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے say goodbye to یہاں پر wetting in line ٹھیک ہے یعنی کہ آپ لوگ کسی خطار میں کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے جو ہے goodbye کے دو SMS فیس جو ہے بلکل ختم ہو جاتا ہے کوئی SMS فیس نہیں ہے transfer فیس جو ہے اگر آپ کیسے transfer کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی فیس نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا long hold times یعنی کہ آپ لمبے جو ہے اسیت کے لیے جو ہے آپ انتظار پر وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ انوال پیس بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیپر فارم یعنی کہ آپ کو کوئی جا کر پیپر فارم جو ہے نہیں کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایٹی ایم پیس جو ہے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر باقی یہ دوبارہ سے وہی شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے بلکل آپ کو اس میں ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بینکس میں جو ہے آکاؤنٹ کھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے مگر یہ کمپنی آپ کو اس ساری جنجر سو بلکل فریق کر رہی ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے بس صرف اور صرف جو ہے جہاں پر آپ کو جو لنک دیا ہوا ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس باکر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ یہاں آپ کو یہاں پر sign up now کا بٹن نظر آ رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس پر sign up now پر کلک کرنا ہے تو دوستہ جیسے آپ sign up now پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ hello what's your first name آپ نے یہاں پر اپنا first name لکھنا ہے تو جیسے کہ آپ نے یہاں پر اپنا first name لکھ دیا کہ لکھنے کے بعد آپ نے اسے اوکے پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر first name لکھتے ہیں تو اب یہاں پر وہ آپ سے پوچھتا ہے تو آپ نے یہاں پر اپنا second name لکھنا ہے تو جیسے ہی آپ یہاں پر اپنا last name لکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اوکے پر کلک کرنا ہے جیسی آپ اوکے پر کلک کرتے ہیں تو آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنا یہاں پر نمبر دینا ہے اور اس کے بعد اپنے اوکے پر کلک کر دینا ہے جیسی آپ اوکے پر کلک کرتے ہیں آپ کے پاس ایک اوٹی پی آ جاتی ہے وہ اوٹی پی آپ نے وہاں ڈالنا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں تو کرنا کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پر صرف اپنا نام دینا ہوتا ہے گھر بیٹنسی پہنچ سارے آج پر طرح یہ دیٹیلز آپ کو دینے کے بعد آپ کو خدمت کرنا ہوتا ہے اب آپ کو ہے اس کے بعد آپ کو صرف تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوتا ہے ویٹ کرنا ہے ویٹ کن کرنا ہے اس کی بھی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرے جیسے کہ میں آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ ہے کمپنی بلکل ابھی تیسٹنگ میں ہے نئی کمپنی شروع ہو رہی ہے اب ہے یہ افیشلی طریقے پر جہاں پر اچکے ہیں یہاں پر آپ ڈیٹ چیک کر سکتے ہیں پندرہ دسمبر دو ہزار بیس ہو ٹھیک ہے اسٹیٹ بینج نے جو ہے ان کو ریجسٹر کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ یعنی کہ آفیشلی طریقہ پر جو ہے یہ آگے کام کر سکتے ہیں اب مگر اب یہ اس طرح جو ہے ابھی تک انہوں نے کام کیوں سٹارٹ نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ابھی ٹیسٹنگ میں ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ٹیسٹ کریں اس کو اور ٹیسٹ کریں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ اگر آپ کو پتا چل جا گا ٹھیک ہے یہ سادہ ہے کیا چیز آپ کو سوالات ہیں وہ آپ کو آپ کو یہاں پر مل جائیں گے تھیک ہے جیسے ہی آپ شوپ آن لائن ویڈ مائی کار ٹھیک ہے بلکل آپ جو ہے اپنے کار کے ذریعے جو ہے شوپنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے کسی بھی جگہ سے ٹھیک ہے اور سارے جتنے بھی ماسٹر کارڈ کو جو ہے آپ وہاں پر ایکسپٹیبل ہے تو وہاں پر آپ اس کے کارڈ دے کر اپنی پیمنٹ کر سکتے ہو شوپن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے اس کے بعد جو ہے یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنلی پرچیز وہاں پر پرچیز کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں وہاں پر آپ اپنے جس وہاں پر انٹرنیشنلی ٹھیک ہے یہاں پر آپ انٹرنیشنلی ٹرانزیکشن بھی ہے اس میں کہاً کہ وہاں پرuni پر دونے کو اکے اینیبل کر رکھگئے لیکن 56 ہے جسے ہی آپ اسے اس نے انہیبل کر کراتے ہیں تو آپ اس کے راکس ایال آپ اس کے بعد اسے ویس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر تیسرا سوال ہے کہ یہاں پر اکسپٹیوب مع 힘 افیلی ایڈیلیس تو وہاں وہاں آپ اسے ہی use کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ایک اور سوال ہے کہ will you provide virtual cards virtual cards کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے کہ ایک یہ physical کیا ہے card ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگ کو یہ company card دے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور virtual card ہوتا ہے اس کے صرف آپ لوگ کو number دیا جاتا ہے کوئی card یعنی کہ حقیقت میں کوئی card موجود نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مگر وہ company آپ کو صرف ایک card دے رہتی ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کی account کے ساتھ link ہوتی ہے جو آپ کی account میں balance ہوتا ہے وہ balance آپ اس card کے ذریعے بھی use کر سکتے ہیں اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کو بتا دوں گا تو اب یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ ہماری شروعات ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے جو ہے physical debit card جو ہے ہم launch کرنے والے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کچھ time کے بعد ضرور ہم اس کو جو ہے virtual card کے بارے میں planning کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ایک سوال ہے کیا pioneer وغیرہ کی طرح یہ بھی ایک یعنی کہ bank وغیرہ ہے ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ ایک pioneer وغیرہ کی طرح جو ہے اگر آپ اس کو نام دیتے ہیں تو بالکل یہ complementary ہوگی سادہ پے کے لیے ٹھیک ہے مگر یہ سادہ پے جو ہے اس بیس ان پاکستان ٹھیک ہے یعنی کہ پاکستانی سائٹ ہے ٹھیک ہے پاکستانی جو ہے ایک currency وغیرہ ہے ٹھیک ہے جو advantages ہوں گے یا offers وغیرہ ہوں گے اس سالے پاکستان کے مطالق ہی ہوں گے ٹھیک ہے کہ اگر آپ ہمارا debit card وغیرہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس پر کوئی یعنی کہ fees charge نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے we can offer much better exchange rate ٹھیک ہے کہ پاکستانی ریٹ ہے پاکستانی currencies جو ہے آپ کسی ڈالر وغیرہ میں کسی ویب سائٹ کو یا انٹرنیشنلی سائٹ پر بے شک آپ وہاں پر ڈالرز وغیرہ میں ہی pay کریں گے تو اگر آپ اس پر جو ہے exchange کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ pay کرتے ہیں تو آپ کو best exchange rate جو آپ کو معیہ کریں گے یہ لوگ ٹھیک ہے اس کے لاوہ جو ہے یہاں پر آپ core fighter بھی ہے یہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ جو ہے آپ کے پاس کسی اور باہر کی جو ہے کسی کوئی master card ہے ٹھیک ہے باہر کی companies جو master card ہے آپ کے پاس اگر آپ وہ یہاں پر ATM machine میں use کرتے ہیں تو وہ extra charges بھی آپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ سادہ pay جو ہے سادہ pay card جو ہے آپ کو monthly جو ہے three withdrawals آپ کو بالکل free میں دیں گے ٹھیک ہے بلکل کوئی charges نہیں کاٹیں گے آپ کسی بھی ATM پاکستان میں کسی بھی ATM سے جو ہے اسے withdrawl کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو three withdrawals بالکل free میں آپ کو معیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی charges آپ سے نہیں کاٹیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ سے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بھئی do offer of payment gateway payment gateway کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سارے websites پر جو ہے ایک gateway موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو ہے سائٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر پی پال کا جو ہے ایک empty ایک icon بنو ہوتا ہے 08x میں پیونی ہوتا ہے perfect money قوقع Water Strike Bank ٹ abrir domestic cen feather کیا آپ لوگ یہ gateway info موہیا کریں گے یعنی یہاں پر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اب بھی تو فلال شروع شروعód جو ہے freelancers وغیرہ کیلئے یہاںیfel وغیرہ کیلئے جو ہے ایک اس کام شروع کر رہے ہیں ٹھیک بہت پاکستان میں مگر مگر جیسے ہی مکمل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے 토 اس کے پار ہم ویبگاید یہاں پر آپ سے کچھ سوالات ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ ہمیں کتنے یعنی کہ جب ہم ریجسٹریشن کروائیں گے ہمیں کتنے فیس ادا کرنے پڑی گے یہاں پر آپ کو کہتے ہیں کہ ریجسٹریشن is absolutely free بلکل ہی فری ہے آپ کو کوئی چارجز پر نہیں کرنے پڑیں گے اس کے علاوہ you will receive the debit card at no cost بلکل ہی فری میں آپ کو debit card بھی مل جائے گا ورین there is no minimum balance requirement یعنی کہ کوئی بھی minimum balance requirement نہیں ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ no annual fees یعنی کہ آپ کو کوئی annual fees بھی نہیں دینی پڑتی اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ is there a minimum balance requirement جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اس کے کوئی بھی requirements نہیں ہے minimum requirements اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے what are the ATM fees یعنی کہ اگر آپ کسی بھی ATM اگر آپ withdrawal وغیرہ کرتے ہیں use کرتے ہیں سادھا pay card کو تو کیا اس کے fees کیا ہوگی تو یہ کہہ رہا ہے کہ has three free cash withdrawals each month at any ATM in Pakistan یعنی کہ آپ پاکستان میں کسی بھی ATM میں use کر سکتے ہیں آپ کو منتھلی 3 جو ہے free بالکل free charges withdrawals آپ کو معیہ کریں گے اس کے بعد آپ کو each withdrawals پر آپ کو 15 روپے charge کیے جائیں گے اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے what are the transaction limits کہتے ہیں transaction limit یعنی کہ آپ منتھلی کتنے transaction کر سکتے ہیں کہتے ہیں یہاں پر ابھی چون کے ہمارا نین ہے اور state bank نے ابھی کچھ limit لگایا ہوئی ہے state bank کی طرف سے limit ہے ہماری طرف سے limit نہیں ہے state bank نے کہا ہے کہ یہاں سادہ پی وہ کیا کرے گا 50,000 منتھلی deposit limit اس میں لگا دو ٹھیک ہے یہ منتھلی 50,000 limit ہے مگر صرف یہ نہیں آپ اس کو بائیومیترک وغیرہ upgrade مرچنٹ فیس نہیں کاٹا جاتا ہے اگر اگر آپ 10,000 سے زیادہ جو ہے آپ یعنی transfer کرتے ہو تو اس کی جو ہے آپ سے per transaction آپ سے 8 روپے کاٹتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر کہتے ہیں can I receive transfer from other bank بلکل یہاں پر آپ دوسرے bank کی ذریعی بھی یہاں پر روپے سے بیٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ سے security کے مطالق بھی سوالات آپ ذہنوں میں آئوں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ ان کے سادھا پر اور اس کے علاوہ یہاں پر state bank کی electronic money وغیرہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں اور اندر کام کرنے کی جیزت دی ہے لہذا جیسے باقی banks سیف ہے اسی طرح باقی banks اس کے علاوہ یہاں پر یہی نہیں بلکہ یہاں پر یہ لوگ لوکلی بھی ریجسٹر ہے securities and exchange commission of Pakistan کے مطالق یہ لوگ ریجسٹر ہے کس نام سے یہاں پر سادھا tech پاکستان private limited کے نام سے سیکیورٹی and exchange commission of Pakistan کے نام اندر بھی لوگ ریجسٹر ہے اس کے پاکستان private limited کے نام سے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو چونکہ یہ ہے آپ کا اکاؤنٹ موبائل نمبر پر بنتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں اگر آپ لوگ سم ہو جائے گم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو آپ کیا مطالق ہے میرا اکاؤنٹ ہو جائے گا یا میرا اکاؤنٹ کو کوئی نقصان پر نہیں پہنچ گا تو یہاں پر کہتے ہیں اگر آپ آپ سم ہو گئی یا چوری ہو گئی تو آپ کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بات آپ اس کے بات آپ اس کے بات آپ اگر اس کو اپن کر سکتے ہیں اگر بل فرز نہیں مل رہی ہے آپ اس کو پر مل دیں ہمیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اسے ریپورٹ کریں گے ہمیں اور اس کے بعد ہم آپ کو ایک اور نیا سینڈ کر دیں گے وہ بھی بالکل فائدہ ہیں کتنی چیزیں جو کہ آپ لوگ یہ چیزیں ملنا بہت بہت یہاں آپ سے بیسک سوال یہ ہوتا ہے ہمیں ہمارا ملے گا ہم بہت ہم ہم آخری فائنلائز کر رہی ہے اور لائسنس ہم ویڈ کر رہے ہیں پاکستانی بینک اسٹیٹ بینک پاکستان مل چکا ہے اب اس کی تیسٹنگ ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہم ویڈ کر رہے ہیں پرمیشن مل جاتی ہے اور پھر ہم مل جاتی ہے ویڈ میں آجاتے ہیں آپ ایسیو کر دیں گے اس کے بعد ایمیل بھی کر دیں گے جب آپ کی باری آئی گی تو آپ کو ایک ایمیل کریں گے اور آپ کو انسٹرکشن دیں گے آپ اپنا ریجسریشن کیسے مکمل کر سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اور زبردست بات یہ ہے کہ ریجسریشن کیلئے آپ کو کیا چیز ضرورت ہوئی ہے تو یہاں پر ایک سوال یہ بہترین سوال ہے کہ ریجسریشن کیلئے آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہے ایک تو سائن اپ کر دیا ویٹلس میں آپ آگئے اب ریجسریشن یعنی کہ اکاؤنٹ کیسے بنے گا آپ کا تو اس کیلئے آپ کو کیا چیز ضرورت ہوئی ہے کہتا ہے بہت ہی آسان ہے آپ تین منٹ میں اپلیکیشن کی ذریعے اپنا اکاؤنٹ ریجسر کر سکتے ہیں آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ٹھیک ہے آپ کو ایک سیل فی کی ضرورت ہوگی جو آپ کو اپنے سیل فی لیں گے اس کے بعد آپ کو جو فوٹو ہے سین ای سی کے فوٹو کارڈ ہے آپ کو سین ای سی کی فوٹو چاہیے ہوگی اس کے علاوہ سم بیسک ڈیٹیلز جیسے والدہ وغیرہ نام وغیرہ اس طرح کی انفرمیشن ہے جو بہت بیسک ڈیٹیلز ہے وہ آپ سے مانگیں گے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا اور ایکٹیویٹ کر دیا دائے گا ٹھیک ہے تو اب یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہیں یعنی کہ میرے آپ کو سیل فی چاہیے پکچر چاہیے سین ایسی کی اور فون نمبر چاہیے یہ چار چیزیں آپ کو چاہیے جو آپ کے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چاہیے ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فریلانسر کے لیے اکاؤنٹ فریلانسر کے لیے بھی آپ کو پہلے کہا تھا فریلانسر کے لیے بھی آپ کو ہوتا ہے مرچنٹ اکاؤنٹ لینا باتا ہے جو آپ کو اپگریٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جو مین سوال ہے ٹھیک ہے جو میجر سوال ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا تھا ٹھیک ہے یہ کیسے فری میں آپ چیزیں دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا دیجیٹل فائننسیل انسٹیوشن بنید فیزکل برانچز یعنی کہ اس کی فیزیکل کوئی بھی برانچ نہیں ہے جیسے کہ آپ آپ کسی بھی band میں جائے ہر جگہ پر جو ہے ان کے band موجود ہوتے ہیں جس کا ان کو قرائب دینا ہوتا ہے لوگوں کو تنخواہ دنے ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے fees کٹتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ جو ہے اس کی کوئی فیزیکل برانچز نہیں ہے ٹھیک ہے کسی کو سیلری نہیں دینی ہوتی ہے ان کو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ بلکل فری میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ہور اپریٹنگ ایکسپنسز آر ویڈی لوڈ ٹھیک ہے جو اپریٹنگ سسٹم جو ہے ان کی جو ایکسپنسز ہے وہ بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑے موٹے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو چارجز کاٹ رہے ہیں بس اسی کی وجہ سے اسی پر یہ افتفا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاقہ سادہ پر ارنز ریوی نیو تھرو پریمیم ہے ٹھیک ہے لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جو فرس لنک کو اس پر کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے جیسی اس پر آپ کلک کریں تو آپ کے سامنے پلے سٹور اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے اور انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسی آپ اسے اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں جو کچھ ڈیٹیل ہے انٹرفیس وغیرہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں مزید جو ہے جیسے ہی لاؤنس ہو جائے گا تو اس کی جو ہے انٹرفیس بھی تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اپنے کرنا کیا ہے گوڈ بائی بینک پر ٹھیک کرنا ہے یہاں پر ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فون نمبر دینا ہے ٹھیک ہے فون نمبر دینے کے بعد جو ہے آپ کو ایک اوٹی پی آئے گی وہ اوٹی پی آپ کو وہاں پر دیکھتے ہیں ہیسے مزید جب ویڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لاکھا پر چیزے ہی اپنے دوستوں کو بھی انوائیت کر سکتے ہیں انوائیت فرینس پر جا کہ ٹلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنے دوستوں کو یہاں پر انوائیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی یہ لاؤنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے لئے اس کے ایک اور ویڈیو بلاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ملزید اس پر یعنی کہ آپ ریجسٹر کیسے کرنا ہے کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں چیزیں تو وہی ہوتی ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پھر بھی میں آپ لوگوں کو پروسس بتا دوں گا طریقہ کار بتا دوں گا کیسے آپ نے ریجسٹر کرنا ہے ٹھیک ہے دوستوں میرے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک کر دیجئے ملزید اس پر یڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک کردی